موسیقی لکشمی داس جی کے ساتھ بھی اہی آڑی کا لیلہ ہوتی ہے لکشمی داس جی کے سامنے جب راج جی آتے ہیں کہتے ہیں کہ لکشمی داس کیا چندہ کرتے ہو ارے آج کے آٹھوے دن تمہارے تن سے اور انجیب کی آتما کو جاگرد کر دوں گا لکشمی داس جی آ کر کرتے ہیں کہ دھام دھنی آج راج جی میرے سامنے پرگٹ ہوئے سب سندر ساتھ سے باتیں کیے اور کہے ہیں کہ آٹھوے دن تمہارے تن سے اور انجیب کی آتما کو جاگرد کرنا ہے سری جی کہتے ہیں کہ یہ تو بہت خوشی کے بات ہے میں تو چاہتا ہوں کہ اس جاگنے کاری میں کوئی ہاتھ بٹائے کوئی آگے چلتا ہے تو میں اس کے پیچھے بھی چلنے کو تیار ہوں ستکردھنس دیوچنج نے مجھے آدیش دیا ہے پرمدھام کی آتماوں کو جاگرد کرنے کا تو میں اپنے لکش سے کبھی بھٹکوں گا نہیں کوئی میرے ساتھ چلتا ہے تو میں ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں کوئی آگے چلتا ہے تو میں اس کے پیچھے بھی چلنے کو تیار ہوں نہیں تو جیسا راجی کے نردیش پر میں کر رہا ہوں سب کو سہیوگ دینا چاہیے لکشمی داس جی کی بات سنکا ہے سری جی نے کہا کہ سندر ساتھ کو کہ آپ کہ میرے بھگل میں لکشمی داس جی کا آسن بٹھاؤ سری جی نے کہا کہ بھائی میرے سے اونچے آسن پر بھی کوئی بیٹھے مجھے بہت خوشی ہے لکشمی داس جی کہتے ہیں نہیں دھام دنی میں آپ سے اوپر تو نہیں بیٹھ سکتا لیکن آپ کی برابری میں بیٹھ سکتا ہوں کیونکہ راجی میرے تن سے بھی لیلا کر رہے ہیں آپ کے تن سے تو لیلا کر رہے ہیں لیکن میرے تن سے پرتکش درسن دے کر جب عرمجیب کی آتما کو جاگرد کریں گے تو میں آپ کے بھگل میں بیٹھنے کا ادھکار رکھتا ہوں سندر ساتھ نے سری جی کے عدیش پر ان کا آسن بھگل میں بیٹھا دیا اب بھیم بھائی شام بھائی جب آئے پڑھام کرنے تو بیانگ کر کے بولتے تھے دھام کے دھنے لکشمی داشتی پڑھام اب لکشمی داشتی سوچتے تھے کہ بھائی یہ مجھے لگتا ہے کہ بیانگ مار کر چڑھا رہے ہیں راجی میرے تن سے درسن دے رہے ہیں اس میں تو کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے لیکن دیرے دیرے ان کا اہمکار کم ہو گیا جب آٹھوان دن ہوا پرتکش درسن دیتے رہے راجی پرت دن بھوجن بھی کرتے ہیں اور لکشمی داشتی کو لگتا ہے کہ میں بڑا نہیں تو شریجی کے برابر تو میں بھی ہوں کیونکہ میرے تن سے بھی آویس لیلا ہو رہی ہیں آٹھوان دن راجی نے جب درسن دیا لکشمی داشتی نے کہا کہ دھام دنے اپنا وائدہ پورا کیجئے تو راجی انتردھان ہو گئے اور جب سندر ساتھ کے بیچ میں لکشمی داشتی آئے سب نے پوچھا کہ کیا ہوا اور انجیب کی آتما جاگریت ہوئی کی نہیں تو کیا بتاتے کیونکہ اور انجیب کی آتما کو جاگریت کرنے کیے بینا ہی راجی انتردھان ہو گئے تھے یا ہسی کی لیلا ہوئی کیوں تاکہ آنے والے سمیے میں کوئی بھی سندر ساتھ وانی سے پیچھے نہ ہٹے وانی میں انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ اندراؤتی کے میں انگے سنگے اندراؤتی میرا انگ جو انگ سنگ پہ اندراؤتی تای پرے میں کھلاوں رنگ سکھ دےوں سکھ لےوں سکھے جگاوں ساتھ اندراؤتی کو پمان میں دے اپنے ہاتھ میں نے ساری سبھا اندراؤتی کو دے رکھی ہے مہامتی کو دے رکھی ہے جو مہامتی پر فیدا ہوگا وہ میرے اوپر فیدا ہوگا جو انگ سنگ پہ اندراؤتی جو اپنا ہردے مہامتی کو دے گا سمجھ لینا کہ وہ راجی کو دے رہا ہے جو مہامتی سے پریم کرے گا وہ میرے سے پریم کرے گا جو مہامتی کے اوپر بیسواس لائے گا وہ میرے اوپر بیسواس لائے گا تو اس کو صد صد کرنے کے لئے راج جی نے یہ لیلا کی کہ جیدی میں بھی پرگٹ ہو کر کے اپنی وانی کے بپریت کا ہوں تو میری بھی بات کو جھوٹ مان لینا کیونکہ پہلے کا رکھا ہے کہ ساکندل ساکمار کی جاگنی کس کے تن سے ہونی ہے مہامتی جی کے تن سے ہونی ہے تو وہ بات مدھا نہیں ہو سکتی راج جی پرتی دن کہتے ہیں سات دن انہوں نے لگتار کا کہ میں تمہارے تن سے اور جیب کو جگاؤں گا لیکن اپنی باتوں کو انہوں نے جھوٹا کروا لیا کہ میں نے جو بانی میں کہا ہے اسی کو سچ ماننا یہ گھٹنا بہت کچھ کہتی ہے آج تو یہ کہا جاتا ہے کہ پرانہ جی سے بانی نہیں کھلی پرانہ جی نے تو کبھل پانچ سو کو تارتم دیا تھا پانچ ازار کو تارتم دیا تھا ہمارے سات کو مہراج نے تو لاکھوں کو تارتم دیا ہے پرانہ جی کو انگریجی نہیں آتی تھی ہمارے مہراج جی تو بھی دیسوں میں گئے ہیں انگریجی جانتے ہیں کئی دیسوں میں ہوا ہے کہ پرانہ جی نے بارہ جار پاتھ نہیں رکھوا ہے امک مہراج جی نے بارہ جار پاتھ رکھوا دی ایسی باتیں کہ کر پرانہ جی کو چھوٹا بنانے کا دوساز گیا جاتا ہے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ پرانہ جی نے کہتے کس کو ہے جو سر سکتیمان ہے سکل گوڑ نیتھان ہے جس کے ایک ستن کے ایسارے مات سے انت برمان بنتے ہیں اور لئے کو پرابت ہوتے ہیں اس کو پرانہ جی نے کہتے ہیں ہم بھی اچاری ہیں اور پرانہ جی بھی اچاری ہیں دوسرے پہلے اچاری دیوچن جی دوسرے اچاری پرانہ جی ہم بھی ان کی پرمپرا کے ہیں تو ہمارا بھی آستان ان کے برابر ہے یہ کیسی مان سکتا ہے تاریب محمد میدی کی ایسی سنی نہ کوئی کیا ہے کئی ہوئے کئی ہوئی سی پر کن برمان دوڑا ہے کسی بھی برمان میں پرانہ جی کی مہمہ کے برابر تو اب تک کوئی ہوا ہے نہ ہے اور نہ کبھی ہونے والا ہے یا باند سب کو گانٹ میں باند لینی چاہیے جو باندی کا کتھن ہے وہ انتیم ستھ ہے کسی نے کوئی چمتکار دکھا دیا تو اس کا تات پر یہاں نہیں کہ وہ پرانہ جی سے بڑا ہو گیا پرانہ جی کی کرپا سے ہی سب کچھ ہے پرانہ جی کا وردھس جس پر ہوا اس پرمانس نے چمتکار کیلئے لائے دکھائیں ہم جو کچھ بھی ہیں ان کی کرپا دشتی سے ہی ہے یا دی ہم اپنا پرانہ جی سے پردھک اشتیت کھڑا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر پرانہ جی سے الگ بھی سستا ہے تو اس پاپ کا کوئی بھی پرائشت نہیں ہو سکتا ہے یہی لیلا کا عدد ہے کہ راج جی نے اپنی بھی بات کو جھوٹا کر دیا کہ جیدی میں بھی کہتا ہوں تو میری بات کو نہیں ماننا بانی کی بھی پرد آج سارا سماج جیدی بانی کے کتھنوں کا انسلن کرنے لگے تو سب کی آتما جاگرت ہو جائے لیکن پرسد کھڑا ہوتا ہے کہ ہمارے گروہ مہراج جی تو ایسا نہیں کہتے تو لوگ گروہ کی بات مانتے ہیں گادی کی بات مانتے ہیں بانی کی بات کو نہیں مانتے ہیں بانی کا ارث واسطرک ہونا چاہیے اس میں پکچپات نہیں ہونا چاہیے نیسپکھ مردے سے جو بانی کا ارث نکلے اور یدی وہ ستھ ہوتا ہے تو اسی کو پرام ستھے ماننا چاہیے کبھی بھی کسی بیکتی بھی سے اس کے گتھن کو نہیں ماننا چاہیے